سبغت اللہ اللہ کا رنگ ومن احسن من اللہ سبغا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے ونہن لہو عابدون اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں اس کا ایک معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو عیسائی بنانا ہوتا تھا یا زیادہ پکا عیسائی کرنا ہوتا تھا تو اسے کیا کرتے تھے زرد رنگ سے نہلا دیتے تھے بیپٹیزم کہلاتا تھا اور کہتے تھے کہ اب یہ صحیح معنومے وہ عیسائیت کو اختیار کر چکا ہے تو اس کی بات کی جاری ہے کہ سبغت اللہ ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا ومن احسن من اللہ سبغا اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ آلا ہوگا یہ کونسا اللہ کی بندگی والا رنگ اور یقین کیجئے وہاں پہ اگر یہ چیزیں موجود ہیں یہاں پہ نہیں ہیں ہمارا دین کس میں بٹ رہا ہے تصویوں میں ٹوپیوں میں رنگوں میں ناموں میں یہ آج ہمارے پاس بھی چیز ہے کتاب اللہ سنت رسول وارے میں نہیں آتی یہ والی ٹوپی پہنیں گے تو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ والی پہن لیں گے تو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کالی پیلی نیلی سب سارے سارے رنگ بندہ مومن اور گولے گنڈے میں کوئی فرق نہیں پتا چلتا یقین کیجئے کیا رنگوں سے کھیلنے والا دین ہے کونسا رنگ اللہ کی بندگی والا رنگ وہ واقعہ تن نظر آئے وہاں پہ بڑے بڑے جرائم چل رہے ہیں اور ایک کوئی ایسی نشانی لگا کے آپ تصویح اس طرح پڑھیں گے تو یہ ہو سکتا اور اس طرح پڑھیں گے تو ان سے جڑے ہوئے ہیں خدا کا واسطہ ہے اللہ کی کتاب اور سنت رسول یہ کوئی نہیں بچی فرمایا گیا ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا اور اللہ کی رنگ سے بہتر کس کا رنگ سے ہو سکتا ہے وَنَّهْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں قُلْ اَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ کہیے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے وَلَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ اور ہمارے لئے ہمارے مولا اور تمہارے لئے تمہارے وَنَّهْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم خالص اسی کی بندگی کرتے ہیں اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ عِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْأَصْبَاتِ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب اور ان کے اولاد کانو حودا او نصارا سب یہودی عیسائی تھے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت موجود ہو پھر وہ اسے چھپائے اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں ہے یعنی گویا تم یہ باتیں جانتے اور پھر ان کو جان بوجھ کے چھپاتے ہو یہ آیت دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے آیت نمبر 134 پہ تھی ایک تالیس پہ دوبارہ آگئے پارے کی آخری آیت ہے تِلْكَ اُمَّتٌ قَدْ خَلَت وہ ایک امت تھی جو گزر چکی لَهَا مَا قَسَبَت اس کے لیے وہ تھا جو اس نے کم آیا وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُم اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کم آگئے اس لیے بھائی اپنے دین کو مضوئے ہم سے یہ نہیں ہے کہ جی وہ کونڈے کون کرتے تھے وہ تو دادی جی بھی کرتی تھی ان کے لیے اب دعائے مغفرت کیجئے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے بخش دے لیکن کیا یہ کتاب اللہ سنت رسول سے ہے نہیں ہے تم میار کس کو بناو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو کوئی بری بات کوئی نہیں اس میں بھائی خواہشات پرستی سے بندہ بچے فرمایا گیا وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُم تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤگے وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا قَانُ يَعْمَلُونَ اور ان کے عمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا الحمدللہ ہمارے پاس ایک پارے کی یہاں پر تکمیل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی لیکن ایک پارہ ہم نے سن لیا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا ہم کیا بن چکے ہیں اس وقت راکٹ لانچر اللہ کرے کہ سمجھ آئے اندر تو بھر دیا ہے یہ بھر دیا ہے تو یہ باہر نکلے جو جو چیزیں ہمیں بتائی گئے جیسے آج ہی جادو کی بات آ رہی تھی اور دوسری باتیں آ رہی تھی لڑائی جگڑے کی باتیں آ رہی تھی تو لڑائی جگڑے سے خاندانی طور پر بچا جائے شیطان خسو گا جادو سے بچا جائے اللہ کو ناپسند ہے کتاب کے ساتھ جڑا جائے جسے پشت کے پیچھے ڈال دیا ہے اپنے عمال کو درست کیا جائے ورنہ حسب نسب نہیں بچا سکے گا جی پارہ ختم ہوا ہے چھٹی نہیں ہوئی جی کھڑے ہو جائیں جزاک اللہ ہل جل کیجئے سلام دعا کیجئے ہاتھ ملائیے جی سلام دعا بھی کیجئے پوچھئے کیا حال حوال ہے یہ تو ایسے بتانا پڑتا ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس ابھی پندرہ منٹ ہیں اب انشاءاللہ اللہ کی راہ میں وقت لگانا شروع کر دیں لگانا ہے سارا اسی کے راہ میں لگانا ہے انشاءاللہ اور جہاں کوئی گڑھ بڑھ چلتی ہو محسوس ہو تو جگہ بھی بدل سکتے ہیں لیکن فی الحال امید نہیں ہے ابھی اس کی بیٹھ جائی تشریف رکھیں جزاک اللہ اللہ تعالی مجھے آپ کو ہستے کھیلتے روتے دھاڑے مارتے کسی بھی طرح اس دین پر رہنے کی توفیق سب سے بہترین چیز ہے سب سے بہترین دوسرے پارے کا آغاز ہے این احمدہ و نسلی اللہ رسول کریم احمد لوگ یوں کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر وہ تھے کل للہ المشرق والمغرب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق والمغرب تو اللہ ہی کے لیے یادی من یشاو الہ سرات مستقیم وہ جسے چاہتا ہے سرات مستقیم کی ہدایت بگ دیتا ہے اللہم جعلنا منہم اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت والوں میں سے کر دے اللہم انہ نسلوک الحدا اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں اب یہاں سے ہمارے پاس جو رکوع شروع ہو چکا ہے سترمہ اٹھارمہ میں انشاءاللہ یہ مکمل کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ ایک دفعہ وہ چارٹ دکھاؤں گا تو بہت اللہ نے چاہتا ہے کلیرٹی آئے گے پھر آپ گھر میں جا کے جب پارہ کولیں گے اور اس تقسیم کے اعتبار سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اتنا لطف آئے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا بات رکھی جارہی ہے کیا کنیکٹیوٹی ہمیں کس طرح بلائے جارہے ہیں وہ امت مسلمہ کا کیا حال ہے موجودہ اور پہلے والی کا انشاءاللہ یہ چیزیں اللہ کی رحمت سے کلیر ہوں گے یہاں پہ ایک معاملہ یہ آ رہا تھا کہ امت مسلمہ کا اصل قبلہ تھا بیت اللہ اس بات کو ذرا یہ کافی طویل بیک گراؤنڈ ہے سارے اس دو رکوں کا اس کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائی گا اور آپ کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ کتنی کریٹیکل سچویشن میں مسلمان وہاں پسے ہوئے تھے مسلمان کتنی ازمائشوں سے نکلتے تھے کتنے لوگوں کے کچوکے سنتے تھے باتیں سنتے تھے تانے سنتے تھے اور اللہ کے دین کے پوپر کڑے ہوتے تھے آج یقین کیجئے دو باتیں سننے کو مل جانا بندہ کلاس چھوڑ دیتا ہے دین چھوڑ دیتا ہے داڑی چھوڑ دیتا ہے پردہ چھوڑ دیتا ہے نوکری چھوڑ دیتا ہے ہے ایسا مسئلہ لیکن اللہ کے دین کے لئے کیسے ڈٹیں انشاءاللہ اس میں واضح ہوگا امت مسلمہ کا اصل قبلہ بیت اللہ ہی تھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کرنے کے بعد بھی یہی قبلہ تھا تاہم یہود نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ابتدا میں لگ بھگ سترہ سولہ سے سترہ ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو ہی اپنا قبلہ بنائے رکھا بات سمجھ آئیے مدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اچھا ادھر کیا مسئلہ تھا کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس ایک ہی سمت میں تھا یہاں پر جب مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو انٹی ہو گئے اب واضح طور پر چھوڑ کے ایک قبلہ متعین کرنا تھا اور اپنا قبلہ چھوڑ دینا آسان بات کوئی نہیں ہے برادری کے رسم و رواج کو چھوڑ دینا آسان بات ہے کتنے بھائی لوگ اور بہنیں ہیں پتہ ہے جنہیں کے جناب یہ چیز حق ہے لیکن اس کے باوجود برادری کرتی ہے کرنی پڑتی ہے ایسا نہیں تو وہاں پہ یہ کام کرایا گیا ہجرت کرنے کے بعد ابتدا میں لگ بھگ سولہ سے سترہ ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائے رکھا کیونکہ مشرقین مکہ سے آپ اہل کتاب کو ترجیح دیتے تھے مشرقین مکہ سے اہل کتاب کو کیوں ترجیح دیتے تھے کیونکہ بھائی کم از کم آخرت کا تصور ہے رب کا تصور ہے اہل کتاب ہیں علامی کتاب ہیں اور ان میں صالحین کا طبقہ موجود بھی تا اس وقت تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بھی اللہ تعالی نے اپنی جانب ہی منصوب فرمائے یہ حجت حدیث کے ایک ایتھنٹی سٹی بن جاتی ہے آیت نمبر ابھی ہم دیکھ لیں گے اس میں 143 میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کے لئے پہلا قبلہ بیت المقدس اس لئے بنایا تھا کہ ہم معلوم کر سکے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اچھا چنانچہ کسی قوم کے قبلے کو اپنا قبلہ قرار دینا اس قوم کی قیادت اور امامت کو تسلیم کرنا ہے قبلہ جس کا آپ چونیں گے بیت المقدس کس کا قبلہ تھا یہود کا تو اس کا مطلب کہ آپ مسلمان ویسے فالو تو یہود کوئی کر رہے یعنی ان کی کوئی سب برانچ آگئی ہے ویسے قبلہ ان کا وہی ہے اب یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ لہٰذا آپ نے ابتدائی دور میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا تو اس کی ایک وجہ تو مشیکین مکہ کی مرخالفت تھی دوسرے مسلمانوں کا امتعان بھی مقصود تھا کیونکہ کسی قوم کے لیے اپنے شاعر کو ترک کرنا سہل نہیں ہے اور مسلمانوں نے دل پر جبر کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے بیت المقدس کی طرف مو کیا اسی بات کو پیچھے کہا گیا تھا مشرق مغرب کوئی چیز کوئی نہیں ہمارا رب جدر کہے گا ہم ادھر مو کریں گے یعنی رسول جو کہہ رہے ہیں کہ ادھر مو کر دو تو کس کا حکم ہے رب کا اس کو ہم نے ابھی 143 میں پڑھنا بھی ہے اس کا ریفرنس لی بھی لیا اور یہ بات ہم بھی اپنے ذہن میں سمجھیں محض قبلے کی طرف مو کر لینا نہیں ہے دین زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری یہ ہے دین فرق ہے نا ورنہ تو بندہ نماز پڑھ کے دو نمبر کام کر رہا ہوتا ہے تو بارال ہجرت کے بعد مدینہ کے حالات مختلف ہو چکے تھے اور ایک ننی ریاست ایک وجود میں آئی ہے اب بیت المقدس کو مستقل طور پر قبلہ برقرار رکھنا یہ کسی قوم کی قیادت اور سیادت کو ماننا ہے اچھا اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ کو دوبارہ سے قبلہ بنا دیا جائے حکم کوئی آئے نماز کی حالت میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف موڑ لیں تو بہرحال سولہ سترہ ماہ میں مدینہ میں آپ نے بیت المقدس کے رخ میں نمازیں پڑھی اور پھر یہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا مسلمانوں کے ایک جماعت کو صلات کی حالت میں یہ حکم پہنچا تو انہوں نے صلات میں قبلہ تبدیل کر لیا جس مسجد میں مسلمانوں کے حالت جماعت میں یہ معاملہ ہوا مسجد قبلہ تہین کہلاتی ہے یہ معاملہ ہو گیا کچھ اور چیزیں ہیں اب ہم پڑھ کے آگے چل کے اس کی اور وضاحت لیں گے کہ کیسے پستے ہیں مسلمانوں کو مشرقین کیا تانے دے رہے ہیں اور ادھر سے اہلِ کتاب کیا دے رہے ہیں مسلمان بیچ میں سینڈوچ بنے ہوئے اب ہم وہ آیتوں کا مطالعہ کریں فرمایا گیا احمق لوگ یوں کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر وہ تھے آپ ان سے کہیے کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کہیں وہ جسے چاہتے ہیں سراتِ مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں امتِ وسط بنا دیا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائیں یہاں تک بات کو روکے گا بہت بڑا فریضہ آج دنیا تک اللہ کے دین کو پہنچانا ہمارا کام ہے جس سے ہم آنکھیں چُرائے بیٹھیں امتِ وسطہ بہترین امت و آدل امت و فرات و تفریض سے پاک امت و درمیانی امت و امتِ وسط امام ابن قصیر رحمہ اللہ نے اس کے یہ تمام جو ہیں مفاہم بیان کیے گئے کہ درمیانی امت آدل امت بہتر اور افضل امت فرات و تفریض سے پاک امت یہ امت دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی جبرائیل عمین علیہ السلام محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتِ محمدیہ اور پوری نوے انسانی وحی کا سلسلہ جاری ہے اللہ سبحانہ وتعالی والی کڑی تو الحیو القیوم ہمیشہ موجود ہے بیج میں سے جبرائیل عمین علیہ السلام والی کڑی نکال دیجئے محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول یا کڑی نکال دیجئے تو نوے انسانی اور ربِ کریم کے درمیان کڑی کون سی بچتی ہے امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تم خیر امت بہترین امت ہم یہ چل کے پڑھیں گے عالی عمران میں یہاں پر کیا کہا گیا امتا وسطا تم آدل امتو افراتو تفرید یہود کی طرح نہیں اور اس نصارہ کی طرح نہیں افراتو تفرید سے پاک امتو اللہ کرے اپنے درجے کو پہچانے بھائی ہماری بہنیں اپنا بہترین کردار پیش کریں کہ لوگ ان کے دین کو اختیار کریں ابائی کو اختیار کریں ان کی طرح شرم و حیاء کو اختیار کریں ان کی طرح اپنے گھروں پر ٹکر بیٹھنا سیکھیں اللہ کے دین کو پھیلانے سے گئیں مرد اپنی جگہ بہترین دعوت دیتے پھر رہے ہوں ہم لوگوں کو اللہ کے دین کے پیش کرنے آئے تھے حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بچا لو ہمیں بتاؤ کس سمت پر چلنا ہے نہیں یہ اپنے مقام کو پہچانا جائے اور کیا کہا گیا لِتَقُونُ شُحَدَا عَلَ النَّاسْتَا کہ تم اپنی اس دعوت اور عمل سے لوگوں پر گواہی کو پورا کر دو اور پھر کل کو رسول اس بات کو تم پر پورا کر دو رسولوں کو بھلا کے پوچھا جائے گا کیا آپ نے امت تک بات پہنچا دی تھی خطبہ حجت الودا میں کیا کہا گیا کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو حق ادا کر دیا اس بات کا آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہم سارے اس بات کے گواہ ہیں اللہ تو اس بات کا گواہ رہنا کہ میں نے ان تک تیرا دین پہنچا دیا کل کو ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّا قَوْمِ اِتَّقَذُوا عَازَ الْقُرَانَ مَحْجُورَ کل کو شکایت بھی فرما رہے ہوں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا ذرا جا کے دیکھیں نا نقش نوری نقش سلمانی اور یہ امام زامن اور یہ تعویز اور گنڈے اور شرکیہ معاملات یہ کیا چل رہے ہوتے قرآن سے کس کس انداز سے استفادہ کیا جا رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِرَئِ رَاجِعُ تو امتِ وَسْت اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَا مَنْ يَتَّبِئُ الرَّسُولَ مَنْ يَتَّبِئُ الرَّسُولَ مِمْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَئِ اور ہم نے آپ کے لئے پہلا قبلہ بیت المقدس اس لئے بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اچھا کہاں کہا گیا کہ بیت المقدس آپ کے لئے بنایا جا رہا ہے قرآن کے علاوہ آپ پر وحی وحی خفی اور وحی جلی بہت سارے معاملات بہت سارے معاملات بلا وجہ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو جو منکرین حدیث کے شیڑ میں موجود ہیں اللہ کی کتاب کو اپنی مرضی سے رنگنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اس فیض سے نکلیں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ حق کو واضح فرما دے اگاہ ہو جو مجھے قرآن بھی دے گا اور اس کے مثل ایک اور کتاب تو حجت حدیث کے حوالے سے بھی کہ ہم نے آپ کے لئے پہلا قبلہ بیت المقدس اس لئے بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے قبلہ کی تبدیلی ایک بہت بڑی تھی مگر ان لوگوں کے لئے جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی اب یہ میں نے آپ سے عرض کیا اپنے شعار چھوڑ دینا اپنی برادری چھوڑ دینا اپنے رسم و رواد چھوڑ دینا آسان کام نہیں لیکن اللہ جسے ہدایت دے اس لئے اللہ تعالیٰ سے کیا دعائی کیجئے اللہ اپنی رحمت سے دین اسلام کے لئے میرے سینے کو کھول دے اس کی ساری باتیں مجھے اللہ سمجھانی شروع ہو جائے میرے لئے آسان ہو جائے اللہ اور ہمارا کام بھائی صرف دعا کرنا ہے یقین کیجئے کیسے ہونا یہ معاملہ چھوڑ دیجئے وہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ایک معاملہ یہ تک سولہ سترہ ماہ جن لوگوں نے نمازیں پڑی تھی بیت المقدس کی طرف اور اب مو پھروا دیا گیا بیت اللہ کی طرف تو کہا جا رہا ہے تانے دے رہے ہیں انہیں مشرقین اچھا اب تو قبلہ تو تم نے بدلیا یہ بتاؤ جو پہلے فوت ہو گئے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا کہا اللہ ان کی نمازوں کو زائیہ نہیں کرے گا اور نماز کو یہاں پہ کیا کہا گیا ایمان ایمان کا عملی مذر کیا ہے نماز اللہ سبحانہ وتعالی اب فرمایا گیا کہ بندے اور کفر اور شرق کے درمیان حد فاصل ڈیوائیڈ لائن فرق کرنے والی چیز کیا ہے نماز نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے نہیں پڑھتا نہیں ہے مسلمان تو یہاں پہ کہا گیا ان کے ایمانوں کو اللہ زائیہ نہیں کرے گا ان پہ حکم کا اطلاع ہی نہیں ان کے طرف جس طرف کہا گیا انہوں نے اس طرف موں کر کے نمازیں پڑھ دی جیسے شراب کی حرمت نہیں آئے اور جو پہلے شراب پی کے صحابہ گئے ہیں اللہ کی دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے اوپر حکم کا اطلاع ہی نہیں اس وقت تک اس معاشرے میں جاری تھی تو جب حکم آیا تو پھر دیکھیں آپ کیسے مدینہ کی گلیوں میں بھائی ہے اس وقت حکم کو ماننے کے لیے وہ تیار بیٹھے تھے فرمایا گیا ہم آپ کے چہرے کا بار بار عثمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں لہذا ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیرے دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے لہذا اپنا روخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے اور کہیں بھی ہو تم اپنا روخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو وَإِنَّ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ عَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ بلا شبہ جنہیں کتاب تورا دی گئی وہ جانتے تھے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں اس پہ اممہ عائشہ کی بخاری کی روایت آتی ہے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو دیکھتی ہوں کہ اللہ آپ کی مرضیوں کو پورا کرنے کے لیے دوڑا پھرتا ہے الفاظ ایسے ہیں ڈر لگتا ہے اصل میں یہ ایک محاورہ ہوتا ہے عربی کا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کوئی بات چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے اس کو پورا فرما دیتا ہے یہ اسلوب ہے لیکن دیکھیں اس کے پیچھے اور قائدے کو بھی یاد رکھیں کہ من کان لیلہی کان اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتے تو اللہ اس کا ہوتا ہے ایسا کوئی نہیں آپ پیچھے دیکھیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑیں محبت تائف کا حالت کیا ہے پیچھے بارہ تیرہ سال کس انداز سے کڑے ہوئے ہیں بچے اپنے قربان کیے جارہے ہیں اپنے آپ کو ختم کیے جارہے ہیں اپنا سٹیٹس مٹایا جارہے ہیں اپنی ہر چیز قربان کی جارہی ہے تو جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ کے چہرے کا ہم اٹھنا دیکھتے ہیں اور ہم قبلے کو اس طرح آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جس طرف اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں یعنی کہ ادھر محبت کے یہ معاملات ہیں تو ادھر سے ایسا معاملہ شروع کیا جارہے ہیں بندہ اپنے رب کے لیے کھڑا ہو تو پھر رب کی انائیتیں دیکھیں یہ تو صحابہ کے بھی معاملات کے لیے بہت سارے واقعات ہیں جس میں یہ معاملات بھرے پڑے ہیں تو فرمایا گیا لہٰذا آپ کو اس قبلے کی طرف پھیرے دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے اور کہیں بھی تم ہو تو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو بے شک جنہیں کتابِ تورا دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے ان کو پتا تھا یہود کو مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے بیت اللہ بلکہ وہ کہتے تھے یہ ہماری طرف کیوں مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اب یہ تم پہ اتراز کریں گے ایک اور بات ہے حالانکہ ان کی کتاب میں یہ درجہ ان کو اس بات کا یقین ہے فرمایا گیا اور جو کچھ یہ کر رہے تھے اللہ اس سے غافل نہیں وَلَا اِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ آیا اور اگر آپ ان اہلِ کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں مَا تَبِعُ قِبْلَ تَك تو یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہ کریں گے وَمَا أَنْتَ بِتَابِئِنْ قِبْلَ تَهُمْ اور نہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کر سکتے ہیں وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِئِنْ قِبْلَ تَبَاد بلکہ کوئی بھی دوسرے کی قبلے کی اتباع نہیں کرے گا یعنی بیت المقدس کے شرقی جانب کون کرتے تھے وہ پھر عیسائی آ کے کرتے تھے یہود کے سرے تھوڑا سا اور ڈیفرنٹ ہو کے تو فرمائے گے ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرے گا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمَ اور اگر آپ اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے اِنَّكَ اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ تو یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا اب یہ بات وہی ہوتی ہے کہ آپ سے کہا جا رہے لیکن آپ مخاطب نہیں ہیں آج کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آج ہم اپنے حق کلام کو چھوڑ کر ان یہودوں نصارہ کے پریشر کو قبول کرتے ہوئے اپنی پولیسز اپنے معاملات اپنی چیزوں کو چلائیں گے تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں اللہ کے رسول کریم نے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ثابت کر دیا ایک جگہ پہ ان کی بات نہیں مانی اور اللہ کے دین کو فائق کر کے دکھایا ہے قائم کر کے دکھایا ہے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورا دی تھی وہ اس قابے کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں باہر سے مٹی بٹی میں کھیل کے بھی آجے اپنا بیٹا تو اور کچھ نہیں آپ صرف کسی کے گھر ملنے گئے ہیں اور ساتھ سے دوسری جگہ سے آواز ٹھاپا کے آگئی تو آپ نے کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارے والے نہیں کیا اپنے بیٹے کو بندہ کیسے پہچانتا ہے یہ یہود و نصارہ آپ کے بارے میں اس طرح علم رکھتے ہیں یا خانہ کعبہ کے بارے میں دونوں رایا تھے اس طرح علم رکھتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یہ بات ہی نہیں حق ہے حق کو جھٹلائیں گے یہ الگ بات ہے لیکن اس کو جانتے ہیں فرمایا گیا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَقْتُمُونَ الْعَقَّوَهُمْ يَعْلَمُونَ پھر بھی ان میں سے یقیناً ایک گروہ ایسا ہے جو عمدن آق کو چھپاتا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے لہٰذا اس کے متعلق شک میں نہ پڑ جانا یہاں تک ہمارے پاس سترواں رکوع مکمل ہوا ہے اٹھارواں ایک رکوع رہتا ہے اللہ نے چاہا وہ مکمل ہوگا تو ہمارا سابقہ امت مسلمہ سے گفتگو جو ہو رہی تھی وہ مکمل ہو جائے گی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب شروع ہو جائے گا جو کہ بائیس آیتوں ایک سو باون آیات پر مشتمل ہے یہ اٹھارہ آیتیں اور ایک سو چونتیس آیات پر یا بلکہ اٹھارہ آیتیں اور ایک سو باون پر یہ آکے مکمل ہو جائے ہاں جی ایک سو باون یہ ہے اور وہاں پہ ایک سو چونتیس آیتیں بائیس رکوع پر مل جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت کرم فضل احسان سے ہماری دلوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں اس قرآن کی برکت واقعہ تن محسوس ہو اس قرآن کی لذت محسوس ہو اس قرآن کے لئے ہماری دوڑے لگیں اس کے لئے جستجو ہو اس کے لئے واقعہ تن جیسے بندہ کوئی چیز کھاتے نہ مٹھائی تو ٹیسٹ محسوس کرتا ہے ذاقت عمل ایمان ایمان کا بھی مزہ ہے من رضیہ باللہی ربن جو اپنے رب اللہ پر کانے ہو جاتے ہیں من رضیہ باللہی ربن و بالاسلام دینا اسلام کو بطور دین لے لیتا ہے و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور نبی قبول کر لیتا ہے رسول قبول کر لیتا ہے اس نے ایمان کا مزا چک لیا القرآن حجت لکاو علی کہ قرآن کل کو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے اللہ اس کو ہمارے حق میں فرما دے میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کرے خود استقامت کے ساتھ آئیں اور اللہ کی اس پیغام کو پورے دل کی رغبت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھیں ہمارا کام یہ پیغام رکھنا ہے کس نے آنا ہے ہمیں نہیں پتا فرمایا گیا جس نے قرآن کی طرف آواز لگائی اس کی تو ہدایت ہو گئی سبحانک اللہ ومحمدکا نشہد واللہ الہی اللہ انتا نستغفر ونطوب جزاکم اللہ خیر نحسن الجزائی محسن جزاکم محسن جزاکم محسن جزاکم